چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ امار کو فون تو کریں اس کو بتائیں تو صحیح کہ ملیہ یہاں بے بلکل نہیں خاص طور پر امار کو یہ باور کرانا مت بھولیے گا کہ ملیہ اپنی بیٹی کے آگے بکار کی بیٹے کو اگنور کر رہی ہے مانو گویہ کیشی ہو ہستی ہے نا مجھے پہچاننے لگے کام بات ہے گویہ نین ڈالی ہے اچھا چھا سو رہی ہے میں ذرا اس کو مانو گویہ نین ڈالی ہے سو جو بیٹی سو جو بیٹی سو جو بیٹی سو جو بیٹی مانو گویہ سو جو بیٹی شب چپو بیٹی سو جو بیٹی اس کا آکس سو جو بیٹی ملیہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ آنٹی وہ امار نے مانو کو اپنی بیٹی نہیں مانا ایسے کیسے امار تمہارے کردار پر شک کر سکتا ہے اس نے میرے کردار پر ہی شک نہیں کی بلکہ بلکہ میری ذات کو ہی بے یقین کر دیا آنٹی آپ کو یاد ہے میں جب جب اپنی امی کے گھر گئی تھی اور ماں وہ چور گھسائے تھے ہاں ہاں وہ بات تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے لیکن ابھی اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہو یہ واقعی تو بجھے جو انسیڈنٹ کبھی ہوا ہی نہیں وہ میری اور مار کے درمیان ایک دیوار کی طرح خائل ہے بیٹا اس دیوار کو گھرانے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں آنٹی میں میں ایک دیوار گرا کر اپنے اور ارمار کے درمیان دوڑھیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو تو اگلی علم ہے کچھ اور رکاوتیں ہم پھر سے دور کر دیتے ہیں اور ہم چانتے ہیں اس کی وجہ نیلہ میں حوصلہ کرو میرا پچھا ہمت سے کام دے دیکھ لینا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا امار کے دل میں یہ بات یقیناً نیلہ نے ڈالی ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہی سفیہ تو وہ بچی کو گودی میں نہ اٹھا تھا جب اس نے اپنی بچی کو پہلی دفعہ گود میں لیا تو باپ جیسے خوشی تھی اس کے چہرے پہ اور اس خوشی کو نظر لگانے والی تمہاری بیٹی نیلہ اس بات پہ تو میرا تحان ہی نہیں گیا ایسے بھی نیلوں کو کسی کی خوشیاں کہاں برداش ہوتی ہیں سفیہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں برداش نہیں کرتے ان کو بڑے بڑے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقت کا پیہ جب گھومے گا نا تو نیلہ مسی میں کچھ نہیں جائے گی اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں اولاد ہیں وہ ہماری ارے اللہ تو ڈھیل دیتا ہے انسان کو سنبھلنے کیلئے اب بندہ جب خود ہی نہیں سنبھلے تو اللہ کیوں نہ کرے آپ سمجھائیں نا امار کو کریں نا اسے بات آپ انسان جب اپنے دماغ پر اپنی مرضی کا فیصلہ دے کر تالہ ڈال لے تو اس کے سمجھ کی کوئی چاوی نہیں لگتی امار کو اپنی عقل پر پڑے تالے کو خود کھولنا ہے ہم اور تم سے بھی بات کر سکتے ہیں فیصلہ اسے خود کرنا ہے چار بھی ٹھنٹی ہوگی گرم کر کے لے کرو اسے موسیقی 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 آئی نیلو شکرے تیرے چہرے کی پٹیاں ہٹ گئیں اتنے عرصے سے میں دیکھ رہی تھی ایک ایک کر کے تیرے کتنے آپریشن ہو گئے تو تو پرانے زمانے کی ممی لگ رہی تھی اب تو کوئی آپریشن نہیں ہوگا نا تیرا خالہ اسے آپریشن نہیں پلاسک سرجری کہتے ہیں اور اب ضرورت نہیں ہے کوئی بھی سرجری کی ہاں بس ہفتے میں ایک انجیکشن لگا کرے گا وہ بھی کچھ مہین ہو تک جیسے نیلو تیرا چہرہ تو بلکل ٹھیک ہو گیا تو کوئی نشان بھی نہیں نظر آرہا کوئی نشان نہیں ہے میں اپنے چہرے پہ ایک داگ بھی برداشت نہیں کر سکتی تب ہی تو پلاسک سرجری کروائی ہے تاکہ پہلے کی طرح نظر آؤ اچھا وہ تیرے پاس کچھ پیسے ہوں گے کیوں ابھی وہ میرا بیٹا ناصر آرہا ہے نا گھر واپس کیوں اسے نشان چھوڑ دیا کیا ہاں ہاں اسی لئے تو علاج کیلئے وہاں بھیجا تھا تاکہ اس بری لستر اس کی جان چھوٹ سکے ماشاء اللہ سے کافی بہتر ہو گیا ہے میرا بیٹا گھر آجائے گا نا تو تسری ملوانے لے کر آؤں گی مجھ سے کیوں ملوانے لے کر آئیں گی میں کون سا اسے جانتی ہوں آرے میرا بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے تو میں کیا کروں اچھا ہے یہ لے اچھا یہ تو پتا ملیہ اور اممار کی صدا ہوئی کیا نہیں اب ان کی صلاح ہونی بھی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہے آجائے ٹھے ہوگا انشاءاللہ راکہ اچھا ملوانے جلوانے کچھا ملوانے جلوانے تم جا کیوں نہیں رہے ہو یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو مجھے ما نور کی طبیت ٹھیک نہیں لگ رہی تو چلو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں میں لے جاؤں گی اس کو ڈاکٹر کے پاس تمہیں میری بیٹی کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اتنا ناراض ہو مجھ سے کہ اب میری شکل تک دیکھنا نہیں پسند کرتے ابھی وقت تھا کہ تم مجھے دیکھنے کی فرمائشیں بھی کیا گرتے تھے پچپنا تھا وہ میں لیکن تم نے تو بڑا سمجھدار کر دیا مجھے امار ہاں کبھی تھا مجھے تم سے بہت دیا جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا ہمیشہ ہمیشہ اسے بھلا کر تمہارے ساتھ ہو جائے دی لیکن اب اب تم نے میری بیٹی کو نشانہ بنایا اور یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں علیہ میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا میں میں تمہارے کردار پر شک نہیں کر رہا خردار پر شک نہ سہی لیکن جواب چاہیے تمہیں تو تم خود بتاؤ کیا جواب جاننا میرا حق نہیں ہے بتانے کا پابند نہیں سمجھتی ہوں موسیقی 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 موسیقا 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 تو اب وہ کسی کی بھی صرف مینے نیے دے اب یہ پیسے میرے ہو گیا اممہ ان پیسوں کے اپر کو فاتح پڑ دے نہ تو یہ مٹھی کھولے گی نہ تو نے پیسے نہیں گے زہانہ دو بچ پر ارے نانتے دے دے دکھر تو میرا حال کیا ہے تنے یہ ہم تو بس کرتے ہیں اس سے اچھا تو تو وہی رہتا اے دن کم از کم سر پونٹو تھا مجھے چلا جاؤں گا کچھ ہی دینوں کے لیے آئے کہاں جائے گا تو اور کون سا تیرا ٹھیک آنا ہے کہیں بھی کہیں بھی چلا جاؤں گا میں آپ سوال کر کر کے بیٹے کا پیٹ بھرے گی کچھ کھلاوگی بھی اسے ہوتی ہوں تیرے پیٹ کی دوزک بھرنے کے لیے آہ آہ ہم آپ پریز کل آ کر اسے داکٹر کے پاس کر جائیں گی شوکری میرے ساتھ جانے سے تو اس نے ساپ منا کرتی بیٹا پھر روز روز بخار آنا بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بچی ہر دوسرے دن بخار میں پھک رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کی دوائی سے تھوڑے دن کو اس کو آرام مل جاتا ہے پھر دوبارہ بخار آ جاتا ہے تب ہی تو چائرڈ سپیشلس سے پوائیمنٹ دیا ہے وہ پروپر اس کا چیک اپ کریں گی ٹھیکی بیٹا میں کل آج ہوں گے بہر شکریہ میں چلتا ہوں گے ایسے کیسے چائے پیے بغیر نہیں جانا تو بیٹھو میں چائے بنا کے لاتے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام علیکم کیا بات ہے انکل آپ مجھ سے نراز ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کیا تو اور کیا سننا چاہتے ہو تم انسان کو لگے کہ اس کے الفاظ اور اس کے بات بے اثر ہونے لگیں تو پھر بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ دیکھتے نہیں ہیں انکل پر ہوتے ضرور ہیں سچ پوچھو نہ مان تو مجھے تم سے یہ امید نہیں جی جو کچھ ہوا اس کے بھولے کے بجائے تم نے زخموں کو تازہ کر کے اپنے ساتھ ساتھ ملیہ کو بھی تکلیف پہنچائی اپنی بیٹی کو سوال بنا دیا تھا باپ تو بیٹیوں کی عزت کے زامن تم کیسے باپ جو اپنے بیٹی کی عزت کو خراب کرنے پر یہ سب نہ کرتا اگر ملیہ میرے سوال کا جواب دے رہے اپنے بیٹی کو وہاں لاکے اس نے خود کھڑا کیا سچ بتاؤں تو میرا بھی من کرتا ہے کہ میں اسے قلے سے لگاؤں اسے پیار کروں اس کے ساتھ کھیلوں پر اس یقین کے ساتھ کہ وہ میری ہی بیٹی ہے مگر ملیہ اپنی ہوتوں پر چھپکے تالے ڈالے بیٹھی قصور اس کا نہیں ہے مار قصور تمہارا ہے اس نے تو صرف اپنے زبان پر تالے ڈالے ہوئے ہرے تم نے تو اپنی عقل پر تالے ڈالے ہوئے جسے تم کبھی کھوڑ نہیں سکتے تم جو اس کو خسنوا ٹھہرا رہے ہو جس سوال کا جواب تم اس سے پوچھو اس سوال کا جواب اپنے قیل سے پوچھو اگر جواب ملیہ کی حق میں آئے سمجھ لینا غلطی تم سے ہوئے اپنے کہیں مجھے میری میسے آپ بے بی کے بلد ٹیسٹ کر estimation بلک ٹیسٹ کیوں سب خیریت ہے نا یہ تو رپورٹس آنے کے بعد ہی میں آپ کو کچھ پتا سکتا ہوں جتنا جلدی ممکن ہو آپ ٹیسٹ کروا لیجی ٹھیکھیں آپ ڈاکٹر ہے آپ تو مہاریس کی نرز دیکھ کے بتا دیتے ہیں ہماری ترسلی کے لیے بول دیں کہ سب ٹھیک ہے لیکن کبل از وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو رپورٹس آنے کے بعد ہی پتا چلے گی میں آپ کو کچھ رپورٹس لکھ دیتا ہوں نیچے لیب سے آپ ٹیسٹ کروا لیجی ٹھیک ٹھیک یا 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 اللہ می مچھے پر فہر پیاب کر دی مالک مانو آپ کیوں پریشان کرتی ہے ماما کو ہاں یونہ بیٹا ماما لفزیو ماما لفزیو ماما لفزیو سو مچ نسا میرے بیٹی کیسے اسے ٹھیک کرتے ہیں کیا کہا ڈاکٹر نے بلد ٹیسٹ کا کا ہے بھئی کروا خرا رہا ہے کل ریپورٹ سائنگی تو پتہ چلے گا کہ کیا ٹھیکن ڈاکٹر نے بلد ٹیسٹ کا کیوں کہا تمہارے چہرے پہ پریشانی کی اسی امار تمہارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا تو کیوں کل سہن ہو رہے اس کے ملیہ میرا جواب کیوں نہیں دے دیتی ہو آخر تم کہے کیوں نہیں دیتی کہ میرے سارے خدشات غلط ہیں جس سوال کا جواب تم اس سے پوچھو اس سوال کا جواب اپنے فیل سے پوچھو اگر جواب مجیہ کی حق میں آئے تو سمجھ لینا گلتی تم سوال آپ سمجھ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر صرف میری بیٹی سمجھ کے لیے ہونا تو پلیز ملی 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 یہ میری پیٹھی ہے ملی؟ میں گلت تھا جو ابھی تک اپنے دماغ کے کہنے پر چلتا رہا میری بیٹی ہے ملو میرا کن گواہی دیتا ہے میری پمانو امبال تم نے اتنا ٹائم لگا دی ہے اسے اپنی بیٹی ماننی میری گلتی تھی کہ میں دل کے بجائے اپنے دماغ کے کہنے پر چلتا رہا مقرب نہیں ملیہ یہ روتی ہے تم میرا دل ہوتا ہے اسے کون میں لینے کے لیے میرا دل مت چلتا ہے اب مجھے سکون ملا ہے ایسا جیسے کئی دنوں کی پیچھانی دوروں پہ گا میری موسیقی 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 آج تو بڑے گرم مزاج لگ رہے ہیں تیرے خیر تو ہے باپ کی محبت جاگ اٹھئے کر رات میں دل کے کہے پر ایمان لے آیا امار کہ بیٹی اسی کی ہے یہ تو ہو نہیں تھا آخر خون ہے اس کا جوش تو مار نہیں تھا بڑی دیر لگا دی جوش مارنے میں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں امار کی توجہ کسی اور کی طرف کبھی بھی بٹنے نہیں دے سکتی ہوں ایسے تو وہ ملیحہ کا دیوانہ ہو جائے گا وہ اس کی بیٹی اور سلار اس کو بھی اس ملیحہ نہیں سمالا ہوا ہے نہیں ایسے تو ایسے تو میں اکیلی رہ گئی ہوں خالہ یہ بات تو تیرے سوچ نہیں کیے نیلو لیکن تُو نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تو اس کے حوالے کیا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی تُو نے تو دھالی میں سجا کے امار کو اس کو لٹا دیا اب پہلے جیسی خوبصورتی بھی تو نہیں رہی تیری کیا؟ یہ کس نے کہا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ دیکھنی لو وہ تو میرے موں سے نکل گیا بس تُو یہ سمجھ میں نے کچھ کہا ہی نہیں میں نے کچھ نہیں سمجھنا ہے خالہ آپ ابھی اٹھیں اور جائیں یہاں سے جائیں موسیقی کون کہتا ہے کہ میں پہلے جیسی خوبصورت آئی رہی میں تو ابھی بہت خوبصورت ہوں ہاں دکٹر صاحب آپ کی بیٹی کو بلد کینسر ہے چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا دکٹر صاحب آپ کی بیٹی کو بلد کینسر ہے نہیں انفرچنیٹلی آپ کی بیٹی کو بلد کینسر ہے بلد کینسر؟ بلد کینسر؟ نہیں اممار مانو تو اتنی چھوٹی سی ہے اسے اسے بلد کینسر نہیں آپ کی رپورٹس غلط ہیں یقینن آپ کو کوئی غلط فهمی ہوئی ہے چی ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دن بر میں اتنی رپورٹس آتی ہیں کیا بتا کسی سے چینج ہو گئی ہو کیا بتا ہے آپ کی لئے شاوٹ کر دینے والی نیوز ہے باٹ ایس ٹرو آپ کی بیٹی کا پروپر ٹریٹمنٹ ہوگا اور اس کا آپریشن ہوگا آپ دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے اور دعا کریں کہ آپ دونوں میں سے کسی کا بون میرو میچ ہو جائے تو ہی ہم پروپر ٹریٹمنٹ شروع کریں کہ ہو تو تھا میں ٹھیک ہم ماء อم ماء امی، بھائیہ، امی، اس سب کے بعد مجھے توڑنے کے لئے مانو بھی ہے مانو کو کچھ نہیں ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بون میرو میچ ہوتے ہی وہ آپریشن کر دیں گے اور اگر ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ نہ ہوا تو اسی بات نہیں کرتے ہماری مانو کو کچھ نہیں ہوگا وہ ٹھیک بھی ہوگی اور انشاءاللہ صحت بند بھی ہوگی امار پلیس پلیس ہماری مانو کو بچالو پلیس میں ٹوٹ جاؤ گی اس کے بعد پلیس کسی بھی طرح اسے بچالو پلیس موسیقی آپ پھر سے کیوں آئے ہیں آپر؟ ارے میں تو معذرت کرنے چلی آئی تھی صبح تجھے میری بات بری لگی تھی نا اس لئے میں تیلے گاجر کا حلوہ بنا کر لے کر آئی ہوں یہاں آکر جو مجھے بات پتا چلی نا وہ تو سنے گی نا تو خوشی سے اچھل پڑے گی اب بتا بھی دیں خالہ اسی کیا بات ہے جو آپ سسپنس کریٹ کیے جا رہے ہیں سن ملیا کی بیٹی مرنے والی ہے یہ تو میں بھی چاہتی ہوں ارے پوری بات تو سن لیا کر وہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کینسر ہو گیا ہے اس کو کیا؟ کینسر ہو گیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلیئے؟ ارے میں تیرے کمرے کی طرف آ رہی تھی تو میں نے سنا دونوں میاں بھی بیٹھے یہی رونا رو رہے تھے اللہ یہ رونا تھونا ان کی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھ رہا ہے پیسے نہیں لو تو قسمت کی بڑی دھنی ہے جو بھی تیری آنکھ میں کھٹکتا ہے وہ مرمرا کے دوسری دنیا کو پہت جاتا ہے بس خالہ تم دھیان رکھنا کبھی بھی میری آنکھ میں عوض ہٹھنا ہے ارے نہیں نہیں یہ دیکھ میرے جڑے وے ہاتھ دیکھ پھر میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں میں تیری خلاف دھوڑی جاؤں گی تو تیری آنکھوں میں کھٹکوں ہم آچھا نا رازگی چھوڑ چل ہروا کھا ٹھیک ہے آرہا امار حوصلہ کرو ابھی تو جی بھر کے پیار بھی نہیں کیا مانو کو یہ کیسی اسمائش ہے کہتے ہیں باپ کا دل بہت مصبوط ہوتا پر دل تو ہوتا ہے نا اولاد کا دکھ نہیں سہباتا ابھی امید ہے کہ اس کے پیماری کا اداج ہو سکتا ہے پر مکر مریہ اتنا بگر رہی ہے کہ اس کو سمال نہیں پا رہا ہوں خدا نہ خانستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو امار اللہ سے اچھے کی امید رکھو امیدیں تو اچھی ہوتی ہیں پر کبھی کبھی بہت برا بھی ہو جاتا ہے نہیں تھی نا امید کہ اس کے بخار کے پیچھے اتنی بڑی بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی امار اللہ کرے گے اسے کچھ نہ کچھ نہ پلیز حوصلہ کرو ایسے ہلکان مت ہو امار لینہ میں مریہ کو نہیں سمال پا ہوگا نہیں سمال پا اوف ان کا یہ پیار کبھی بھی کسی لاوے کی طرح پھوٹ پڑتا ہے پھر سے اسے نفرت کے چھنٹیں مار کر تھنڈا کرنا پڑے گا ہمارے لوگ پانی پیو سمال پھوٹ پھوٹ پانی لیا ہمار اوہ مجھے خریف ہیں مجھے مجھے واق obedient اممہ میں تو کہتا ہوں اسے دوا کروا لے اپنے لیے وہ میرے لیے ارے چپکت وہ کوئی پہنچی بھی بابا نہیں ہے وہ تو اس کے قسمت کا زور چل رہا تھا تو ان بچاروں پہ آفر ٹوٹ پڑی اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے اممہ کیوں خرچہ کروا رہی اس کے شوہر کا اپریشن کا خرچہ پھر دوایوں کا خرچہ اگر وہ کنگلہ ہو گیا تو ہمارے پیٹ کی دوزر کون بھرے گا کہہ تو تو ٹھیک رہا ہے میں تو کہتا ہوں اس سے پیسے ڈیلے کرواؤ بچی کو مارکے میں اس کی کہانی ختم کر دیتا ہوں اس طرح ایک تھی سے دو شکار ہو جائیں گے پیسے بھی بچ جائیں گے اور بچی بھی مر جائیں گے ہمیں اپنے ہاتھ ساتھ کریں ارے ہٹ پڑی ہٹا آپ نے سالن سے لٹھ لے ہوئے ہاتھ اممہ ڈاکٹر سے جیسے ہی ریپورٹ آجائے مجھے ضرور بتانا تم ساتھ نہیں چل رہی ہو میرے نہیں نہیں میں ساتھ نہیں جاؤں گی خدا نہ خاص تھا ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بون میرے میچ نہ ہوا تو اممہ تم کہیں جا رہے ہو ہاں وہ مانو کی ریپورٹ آگئی ہوگی وہ پیک کر کے ڈاکٹر کو دکھانے نہیں ہے اممہ تم شاید بھول رہے ہو آج مجھے بھی جانا تھا پلاسٹک سرجن کے پاس اپوائنمنٹ تھا میرا اور آج کا اپوائنمنٹ کینسل کرنے کا مطلب تم سمجھ سے ہو مجھے انفیکشن ہو سکتا ہے اممار پھری بچی کی زندگی کا معاملہ ہے معاملہ تو میری بھی زندگی کیا ہے اگر میں خود جا سکتی ہوتی جنگ جنگ موال جنگ تو موسیقا 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 ٹاپکا ڈیوکو بناترمن хотите در قوت�된 نس緹 اس کے نا آنکھیں تم سے ملتی ہوں نا ہی نین ناش مجھ پہ گئے مسٹر امار آپ اپنی فیملی سے مشورہ کر لیں اس سرجری میں آپ کی جان بھی جا سکتی جان تو کبھی بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر سار میں اپنی ڈیٹی کے لیے اپنی جان کر اس لینے کے لیے تیار ہوں آپ اپریشن کی تیاری کیجئے ہم ڈاکٹر کا بورٹ بٹھاتے ہیں آپ اپریشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر کے پھر ہم آپ کو انفرم کر دیں شکریہ امار کیا ریپورٹس آئی ہیں جب آپ دو میری جان جاریے پتاو کیا ریپورٹس آئی ہیں بچے معاف کردے نا مرلو میں اپنی ناسم جی نے تمہارا دل دکھایا جان جانے کیا کیا کہ گیا تمہارا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے میرم اپن محروب میچ ہو گیا ہے اللہ تیرا شکر ہے موسیقی موسیقی